میرا نام محمد انور حسین ہے میں تقریباً تیس برس سے چوہے پکڑا ہوں اب میرے محلے میں یردود ذراز علاقوں سے جب لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انور چوہے کے گھر جانا چاہتے ہیں اب کوئی مجھے انور حسین نہیں کہتا سب مجھے انور چوہا کہہ کر بلاتے ہیں ہم غریب لوگ تھے جب ہم کام پر جاتے تو اپنی گائے کو کھیت میں ہی چھوڑ جاتے اور بچے ہوئے چاول ہی کھٹے کرتے ہم ان چاولوں سے بنا میٹھا کھایا کرتے تھے میں اس میں بہت خوش تھا میں گائے کو کھیت میں چراتا اور چاول کھاتا ایک روز میں نے کھیت میں چوہے کا بل دیکھا میں نے بیلچا لیا اور اس بل میں سے چوہے کو نکال لیا مجھے اس بل میں بہت سے چاول ملے چاولوں کے لالچ نے مجھے چوہا پکڑنے والا بنایا میرے گھر کے نزدیک محکمہ زراد کے ایک افسر کا گھر تھا انہوں نے کہا کیا تم بل کھوڑ کر چوہوں کو مارتے ہو ان چوہوں کا تم کیا کرتے ہو میں نے کہا میں انہیں مار دیتا ہوں مجھے ان کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کل سے یہ نہ کرنا چوہوں کو مار کر ان کی دم مجھے لا کر دینا ہم اس کے بدلے تمہیں گندم دے گے گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے جو سب سے زیادہ چوہے مارے گا اسے گندم ملے گی چوہے کی ایک دم کے بدلے آدھا کلو گندم دی جاتی ہر ہفتے میں چوہوں کی دمیں انہیں دینے جاتا چھ ماہ بعد یا سال کے آخر میں جب بجٹ آیا تو مجھے ایک ٹن گندم دی گئی پھر کچھ عرصہ گندم کے بجائے چاول دیے گئے پھر وہ بھی ملنا بند ہو گئے کچھ لوگ مجھے چوہے پکڑنے کے لیے آدھا سے ایک کلو چاول دیتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ چوہے پکڑنے میں دیر ہو جاتی ہے پھر لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اگر زیادہ دیر ہوئی تو وہ زیادہ تباہی کریں گے تو پھر لوگ کبھی دو کلو چاول اور کبھی پانچ کلو تک بھی دے دیتے ہیں میں کبھی زبردستی نہیں مانگتا جو دیا جاتا ہے وہی لے لیتا ہوں میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ کام پسند ہے مجھے یہ ایوارڈ بھی ملے میں چوہے مارتا ہوں اور دو میں جمع کر آتا ہوں پھر گورمنٹ مجھے انام دیتی ہے مجھے یہ نامات دو ہزار ایک سے دو ہزار بائیس کے دوران ملے ملے گرہی سکتر ہے ملے گرہی سکتر ہے مجھے یہ کام پھر گزر ہے بہت سے بل خالی ہوتے ہیں لیکن آپ سونگ کر بتا سکتے ہیں کہ کیا اس کے اندر کوئی سامپ تو نہیں میرے ستاون شاگرد ہیں جنہیں میں نے یہ کام سکھایا میں نے اپنی دو تہائی عمر گزار لی ہے اور ایک تہائی رہ گئی ہے میں جب تک زندہ رہوں گا تب تک چوہوں پر اپنی تحتیر جاری رکھوں گا